سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا بعودتکم ایوہت اللہ بلکرام الی درس الحدیث من جدید حیاء کم اللہ و جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرة داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هادی العلوم ان یسہل علینا هازی الدروس رب زدن علم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری و احل لقدة من لسانی یفکہو قولی اللہم انہا نسالک علما نافعا و عملا متقبلا و رزکا طیبا اللہم انہا نعوذ بکا من علم اللہ ینفعونا اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعونا و جدنا علما عزیز طلبہ بفضل اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا مشکات المسابیخ کے سلسلہ دروس کا اپیسوڈ نمبر نائن نمہ سبق نمبر نو آپ کے سامنے ہے اور آج کی ہمارے زیر مطالعہ احادیث تین ہزار پانچ سو چھے سے تین ہزار پانچ سو پندرہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے حسب معمول احادیث کے ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قبل وضاحت عبارات یا الفاظ کی قدر وضاحت بھی ہوگی اور حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی وَمَا تَوْفِقُنَا إِلَّا بِاللَّا تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے برائرہ راست کتاب سے احادیث کی نصوص کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کتاب القصاص اور اس کے ضمن میں باب الدیات دیتوں کے بارے میں یہ جو بیان اور فصول میں باب کے تحت جو فصول دی گئی ہیں اس میں آج ہمارے پاس کسی فصل ہے الفصل الثالث اور پہلی حدیث تین ہزار پانچ سو چھے میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں آن علی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے انہو قال بے شک یقیناً انہوں نے یہ کہا دیا تو شب العمد شیب عمد قتل شیب عمد ایک تو تہ قتل عمد سریحاً جانبوج کر قتل کرنا اور ایک ہے کہ قتل کے مشاب یہ عمل ہے جو کہ قتل کا جس کا قتل انجام ہو نتیجہ ہو تو اس کو شب عمد کہتے ہیں اس کی دیت کیا ہے دیت شب العمد اثلافاً ان طرح کی ہے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ شب عمد قتل شب عمد کی جو دیت ہے وہ تین اقسام جس میں تین تیس یعنی تھرٹی تری جو ہے وہ ہی ہوں گئی یہ ہم نے پڑھا ہے حقہ کہ اونٹنی کی نسل جنس اور اولاد میں سے ہے اور اسی طرح تین تیس تھرٹی تری جزع یہ بھی اونٹ کی نسل سے ہیں اور اسی طرح چونتیس تینیہ الاباد لعامحہ جو کہ تینیہ اس کو کہتے ہیں جو اپنا چھٹے سال میں داخل ہو یا پانچ سال مکمل ہو جائیں اور چھٹے سال میں داخل ہو یا بعض کہتے ہیں کہ چھٹے سے نو سال تک یہ بھی بعض ان کا کہنا ہے یا اس کو کہتے ہیں کہ جو چھٹے سال سے نو سال تک کے درمیان اللہ خالفات جو یہ سنیہ ہیں یہ چونتیس یہ ساری کی ساری حاملہ ہونی چاہیئے تو جیسا کہ پہلے بھی ہم نے یہ پڑا ہے کہ ہکہ جو ہے وہ تین سال مکمل کرنے کے بعد چکتے سال میں داخل انٹنیاں یہ ہنگی ہوں گی اسی طرح جزع 33 جزع 33 جزع اور جزع جو ہیں وہ کیا ہیں تو پانچویں سال میں چار سال مکمل کرنے کے بعد پانچویں سال میں داخل ہوں وہ انٹنیاں فیمیل اور 34 سنیہ جیسا کہ میں نے کہا ہے 34 34 انٹنیاں جو کہ کٹے برس سے لے کر 8 برس تک سوری بعد نے کٹے برس سے 9 برس کی عمر کے درمیان بھی مراد لی ان سے کلو آخ خالفات ان جو ساری حاملہ ہوں یہ جو آخری 34 ہیں یہ ساری کی ساری حاملہ ہونی چاہیے جو کٹے برس سے لے آٹھ برس تک یہ کتنی بنی 33 33 66 64 100 تو یہ دیت مغلزہ ہوئی خواہ ابو دعوود اس امام ابو دعوود نے روایت کیا ہے نا وفی روایت آگے ساری یہ مزید روایت کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قول جی کہ علی رضی اللہ نے یہ بات فرمائی کہ فیل خطہ ارباعن کے قتل خطہ میں یہ قتل خطہ ہے اس وہ چار اس کی دیت جو ہے وہ چار اقسام پر مشتمل ہے قتل شب احمد جو تین اقسام پر مشتمل تھی بیان کر دیں اور وفی خطہ اور قتل خطہ ارباعن یہ اس کی چار اقسام ہیں یعنی چار کی سمہ پر یہ مشتمل ہیں جی قتل خطہ کی دیت خمسوں وعشرون حقہ تن اس میں پچیس حقہ ہوں گی وخمسوں وعشرون جزہ تن اور اس میں پچیس جزہ ہوں گی کی میل وخمسوں وعشرون بنات لبون اور اسی طرح پچیس جو ہیں وہ بنات لبون وخمسوں وشرون بنات مخاد اور پچیس جو ہیں یہ بنت مخاز یعنی بنت لبون اور بنت مخاز یہ بھی فی میل ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سو ہو گئی یہ پچیس پچیس ہیں جس میں پچیس جو ہیں وہ جزہ ہیں اور پچیس بنت لبون اور پچیس بنت مخاز اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ بنت لبون وہ جو تیسرے سال دو سال مکمل کرنے کے بعد تیسرے سال میں ہو عمر کے اور بنت مخاز جو ہے وہ پہلا سال جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد دوسرے سال میں ہو یہ بنت مخاز یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے ذن میں رکھئے گا پاو ابو دابود اس حدیث کو امام ابو دابود نے روایت کی ہے تو یہ قتل خطا کی دیت ہے پچیس 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 یہ سو ہو گئے اور شبہ آمند کی جو ہے وہ تینتیس تینتیس اور چونتیس سو ہو گئی یہ چلتے ہیں عزیز طلبہ نیکس حدیث ہمارے پاس 3507 ون مجاہد اللہ اکبر جلیل القدر تابی مجاہد کہتے ہیں رحمہ اللہ فالا عمر رضی اللہ تعالی فی شب العمد عمر رضی اللہ تعالی یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے تل شب عمد دیت میں یہ فیصلہ کیا تل شب عمد تل ثلاثین حقہ تیس حقہ وثلاثین جزہ تن اور تیس جو ہیں جزہ واربعین خلفت خلفت اور چالیس خلفت مابین ثنیت الاباز لعمہ وہی ثنیہ جو ہیں جو چھٹے سے آٹھمے سال یا نو سال بعد نے کہا ہے بعد نے چھٹے برس سے نو برس کی عمر کے درمیان ترجمہ کیا ہے اس کا اور بعض نے کہا ہے کہ یہ چھٹے برس سے لے کر آٹھ برس تک یہ اونٹنیاں ہوں گی تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قتل شب عمد میں یہ تقسیم کی ہے تیس ہکہ تیس جزہ اور چالیس حاملہ اونٹنیوں کے بارے میں فیصلہ کی ہے یہ تقریباً جو پہلی عدیث ہے اوپر جو 3500 جو سکس ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی چیز تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عدیث بھی جو ہے یہ اپنا اس سلسلے میں اس کی موید ہے تو پہلی عدیث جو ہے اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اس کی سنادی حصیت یہ 3500 جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں بعض کے ہائیں عدیث جو ہے سند کے اعتبار سے حسن ہے جبکہ بعض دیگر اہل علم اہل تحقیق کہتے ہیں کہ اس کی سناد ضعیف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سمیبو صحاب اور صفیان دونوں مدلس اوران ہیں واللہ عالم جو اہل علم ان دونوں حضرات تدلیس اوران ہونا جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حسن ہے اتنی زیادہ ضعیف نہیں اور جو اس میں محتاط ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضعیف ہے برحال اہل علم اختلاف ہے تو اختلاف تو ظہر ہے مجاہد رحمہ اللہ نے عمر سے سنا تک نہیں یہ بہار یہ بھی ایک بڑا سکم ہے اس کے اندر مجاہد جو ہیں تابعی وہ عمر سے ان کا سما ثابت نہیں ہے اس لیے یہ انکتا ہو گیا اور اس کے ساتھ صفیان اور ابن ابی نجیخ مدلس اور انان ہیں کیوں گیا جی تو یعنی تیس جو ہیں وہ تین تین برس کی تیس جو ہیں انٹنیا وہ چار چار برس کی اس عبارت کو انڈر لائن کیجئے اور اس کا ترجمہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ چالیس حاملہ انٹنیا جو پانچ برس لے کر آٹھ برس کے درمیان تک یا بعد نے چھ برس سے نو برس کی عمر کے درمیان تک یہ ترجمہ کیا ہے امام شافیر رحمہ اللہ کا مسلک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کے مطابق ہے جو امام مجاہد سے یہ حدیث جو ثابت ہے جبکہ یہ منکتر بھی ہے لیکن امام شافیر رحمہ اللہ کا مسئل کیا عمل جو ہے وہ اس حدیث کے مطابق ہے اور جو تنزار پائنس سو چھے میں پہلا حصہ ہے وہ بھی اسی کے ہی قائد میں ہے اب امید ہے کہ بات کلیر ہوگی آپ کے سامنے ترجمے کی حق بازین میں رکھئے گا باقی انشاءاللہ ڈیٹیل آپ پڑھیں گے مجزید نزار پائنس ای آٹھ سعید بن المسیب سعید بن المسیب رحمت اللہ علی جلیل القدر عبئی ہیں انہ رسول اللہ صلی ان سے یہ روایت مروی ہے اور آن سے ہے رسول اللہ نے فیصلہ فرمایا فیل جنین کچھ بچے کے بارے میں جنین یو قتل ہو فی بطن امی جو اپنی ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا جاتا ہے باہر کی کسی چوٹ یا درب یا حادثے میں وہ قتل کر دیا جاتا ہے کسی کی باہر یعنی ماں پر کسی نے ظلم ستم کیا یا حملہ آور ہوا یا اس کو مارا تو جنین جو گر جائے قتل ہو جائے یعنی ایک مکمل تنو مند جوان درست وانا غلام یا لونڈی یہ دیت مقرر کی رسول اللہ صلی اللہ سلم نے سید بن مسیب رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے اور فرمایا وہ شخص جس کے خلاف آپ نے یہ فیصلہ دیا تھا یعنی جس نے یہ زیادتی کی اور جارہیت کی اور ان پر یہ دیت تھی اس پر اس نے کہا فقال اللہ دی قضاء علی کی فعگ رامو کیسے چیز کی زامر ہوں یا اس کا بار اٹھاؤں یا اس کی چٹی بھروں کی فعگ رامو کیسے میں اس کا بوجی یا چٹی بھروں یا اٹھاؤں من لا شربہ اس چیز کا جس نے نہ کچھ پیا ولا اکلا اور نہ کھایا ولا نہ تقع اور نہ اس نے کوئی بات کی ورست تحل اور نہ اس نے کوئی چیخہ بھی نہیں رویا بھی نہیں یعنی اس چنین کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا جب رسول اللہ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ایک غلام یا ایک لونڈی جو ہے وہ دینی پڑے گی اس کی بیت میں وہ کہنے لگا کہ کیسے میں یہ جو میں تعدہ کروں اگر ہم کوئی چٹی سمجھا اور کہا کیسے میں اس کو اٹھا ہوں زکم کو اور یعنی اس کے بعد جب اس نے یہ بات کہی تو وہ مصر ازار کا یوتل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے کسی بھی کھاتے میں نہیں لارہا تھا یا لارہا تھا اس کو یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ایک ایسی چیز ہے بچہ جو کہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا یا مر گیا ہے جس نے نہ کچھ پیا آج تک نہ بولا نہ چیخ نہ یہ گویا کہ نہ ہونے کے برابر کوئی چیز ہے اس کی مثال کہ وہ کچھ نہیں تھا کل ادم ہے وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُ فقال رسول اللہ صلی اللہ سلم یعنی وہ اس کو گویا کہ رائے گاں یا ضائع سمجھ رہا تھا بات کو کہ یہ اس کی کوئی اہمیت ویلیو نہیں اور نہ اس کی کوئی اپنا قیمت ہے یا اپنا ویلیو ہے اس کو اہمیت نہیں دے رہا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ سلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے فرمایا یہ تو شخص جو ہے یہ کہنوں کا کوئی بھائی لگتا ہے کہن کی جمع کہن اور جو کہانت کرتے ہیں کہن تو یہ حدیث جو ہے رواہ مالک ونسائی ومرسلہ امام مالک نے اس کو روایت کیا اور امام نسائی نے مرسل ویلیو کہ سید بن مسیب ہیں جو کہ ڈریکٹ بغیر صحابی کے واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ سے بیان کر رہے ہیں باقی سید بن مسیب کی مراسیل جو ہیں وہ قابل قبول ہیں اہل علم کہتے ہیں حدیث متصل بھی مروی ہے یہ حدیث جو ہے اسی یہی مفہوم اور انہی قومبش الفاظ کے ساتھ متصل بھی مروی ہے حدیث یہاں چونکہ اپنا اس میں انکتاع ہے صحابی کا مرسل ہے تو اس کی سند بارن صحیح بھی ہے اور دوسری جگہ میں حدیث صحیح ہوئی حدیث میں الفاظ ولستحل اللہ کا مطلب انڈرلائن کیجئے اور نہ اس بچے نے چیخ ماری الکوحان الکوحان کا لفظ جو ایس کو بھی انڈرلائن کیجئے کاہن کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ تاغوت ہیں کہ جن پر شیعاتین داخل اترا کرتے تھے یعنی دجابر حضی اللہ تعالی انہوں سے یہ ایک ان کا اثر منقول ہے وہ کہتے تھے کہ یہ الکوحان کانت تواغیت کانت تندل المشیعات تواغیت کانت تندل للمشیعاتین یہ جو کاہن ہوتے تھے اور آج بھی ایسے ہیں لوگ جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں انہ والی باتیں جو فیوچر کی ہیں خیاتین جنوں سے اچھک کر اپنے ہمزاد شیعاتین چلے چانٹے ان سے اچھک کر لوگوں کو بتلاتے ہیں ایک سچی بات میں سو جھوٹ ملا کر نادانوں کو بہکاتے ہیں رہی پیسی ایسی وہ شوشے چھوڑتے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ بھی اس کو پک کرنے کے قابل نہیں ہوتی اک اکل سلیم ایسا کہ کسی مردود نے یہاں تک کہہ دیا کہ نعوذ اللہ اللہ تعالیٰ کے چار بیٹے ہیں بنگی چرسی تھا نا کوئی اس نے یہ بات کہہ دی اللہ تعالیٰ کے چار بیٹے ہیں نعوذ باللہ ایک بنگ ہے ایک بوزہ ہے نماز ہے روزہ ہے کسی نے بنگ اور بوزہ لے لیا اس کو اختیار کر لیا تو کسی نے نماز روزہ اس قسم کے یہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو چکر دے کر ان کو گمراہ کرتے اور شیعقین کے وہ اتھے چڑھاتے ہیں نعوذ باللہ سپین جی یہ عدیث صحیح تھی آدھے ہمارے پاس عدیث ہے 359 وہ یہ عدیث جس کا اوپر حوالہ دیا تھا ریفرنس یہ عدیث دوسری جگہ پر اگر گس اپنا مخرج یا سند کے ساتھ اور طریق کے ساتھ یہ متصل بھی موجود ہے یہ آگئی ہے 359 جسے امام ابو دعوود نے روایت کیا ہے آن ہو اس سے قید بن مصیب سے اور انہوں نے ابو حریرہ سے متصل صحابی کا بیچ میں ذکر آ گیا ہے تو اس لیے یہ عدیث صحیح ہے تو بات کلیر ہو گئی اس لیے کہ یہ اوپر کی عدیث کا ایک دوسرا طریق ہے اور بلکل صحیح اور متصل ہے لگتا ہے کہ آگے باب ایک نیا آگیا ہے کتاب القصاص کے دیمن میں وہ ہم پڑھتے ہیں باب دیات تموہ اب آیا ہے کتاب القصاص میں ایک اور باب باب مالا ید من الجنایات باب ایسی باتوں کے ذکر کے بارے میں یا ایسے خطائیں یا قصور کہ مالا ید منو من الجنایات جو ایسی جنایات یعنی خطائیں یا قصور یا غلطیاں میسٹیکس جو انسان سے ہوتی ہیں سرزد جس پر لا ید منو ضامن نہیں ہوا جاتا مالا ید منو یعنی جن پر دیت نہیں جن پر کوئی ستاوان یا کوئی بوجھ یا کوئی قیمت یا کوئی اپنا بار نہیں ہوتا بلکہ انسان آزاد رہتا ہے ایسی غلطیاں ایسی سے سرزد ہو جائیں جس کے دریئے سرزد ہوں اس پر کوئی ستاوان نہیں اس پر کوئی بیت وغیرہ یا کوئی قیمت ویلیو نہیں ایسی چیزیں اندرہ غور سے سننے والی ہیں ہمارے لوگ بڑے جگڑا کرتے ہیں خریت کی رہنمائی لے لی جائے تو انسان بڑا فیدے میں رہتا ہے یعنی ایسی اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ہو سکتا ہے باب کا یہ جو عنوان ہے یہ عبارت اس کا بھی آپ سے اپنا مطلب یا مفہوم پوش لیا جائے یعنی ایسے قصور اور خطائیں جن پر کوئی قیت یا تعوان وغیرہ نہیں الفصل الاول پہلی فصل پہلی تین ازار پانچ سو دس ادیس ہے عزیز طلب آئیے ابو ریرہ رضی اللہ تعالی سے یہ روایت مروی ہے اللہ وہ جرحوہا جبار الاجمع یعنی چپائے جرحوہا ان کا لگایا ہوا جو زخم ہے جبار اس پر کوئی تاوان نہیں اس پر کوئی خون بہا نہیں اس پر کوئی تغن نہیں کوئی دمان جرحوہا جبار آپ سمجھ گئے ہوگے چپائے ہیں نا کسی مالک کوئی اور ہے اس کے چپائے پھر رہے ہیں کہیں ادھر ادھر کوئی چارہ چگ رہے ہیں یا کوئی پانی پینے کے لیے آئے ہیں یا کوئی گزر رہے ہیں اب وہ کسی کو زخمی کرتے ہیں گزرتے ہوئے کسی کو چوٹ لگ جائے کوئی اس کے ساتھ گسٹ کر گر پڑے چوٹ لگ جائے جبار ان تو اس پر کوئی اس کے مالک پر کوئی کچھ تاوان گیرہ یا کون بہا نہیں ہے اس کا کہ وہ اس کی قیمت ادا کرے یا اس کے علاج کے لیے کوئی پکڑ لیا جائے نہیں والماردن یبارن اور اسی طرح ماردن تاکان انہیں جو زمین میں عموماً ہوتی ہیں اور لوگ کھوتے ہیں اور بڑی بڑی گہری وہ نیچے گڑے کھوتنے پڑتے ہیں کونے کی طرح کھوتے چلے جاتے ہیں جانتا کہ بعض اوقات مٹی کا جو ہے وہ ریتلی مٹی یا ہلکی مہرہ ہوتی ہے تو وہ کان کا کنارہ کو گر پڑتا ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اور مزدور نیچے دب جاتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں عموماً یا سے واقعہ سنیں جہاں کاننے ہوتی ہیں وہاں یا کاننے نکالی جاتی ہیں والماردن جو بار ان تو کان میں دب کر کوئی ہلاک ہو جائے تو اس پر بھی کوئی خون بہا نہیں نکالنے والا ہے پانے یا جو کروانے والا کام والبیرو جبار انہوں اور اسی طرح کوئی کون نکالے اپنے فائدے کے لیے کون پانی دینے کے لیے لگایا ہے چلایا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ مسافروں کے لوگوں کے فائدے کے لیے اس نے کھودا ہو وہاں چھپائے اور جانوار انسان فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس میں اگر کوئی بردار گھر کھا کر گر کر یہاں علاق ہو جائے ہوت ہو جائے تو اس پر بھی کوئی کون بہا نہیں یہ نظار پانچ سو دس حدیث حدیث کے الفاظ جرحوہ جبارن اس کو انڈرلائن کیجئے جو پایا کسی کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی کون بہا نہیں اگر کسی کا جانور مالک کے نہ چاہتے ہوئے ان جانے میں کسی وہ کچل ڈالے یا زخمی کر دے تو مالک پر کسی قسم کا کوئی تاوان یا جرمانہ نہیں ہوگا ہاں اگر از خود وہ اسے کچھ دے دے کہ اس کی طرف سے صدقہ ہے مالک اگر کہہ دیکھیں جی میں اس بچارے کا یہ نقصان ہوگا ہے میرے جانور کی وجہ سے اگر وہ خود کوئی طرس کر کے دے دیتا ہے تو وہ ایک صدقہ ہوگا لیکن اس پر کوئی ضروری نہیں واجب نہیں یا اللہ بن عمیہ تا اگلی حدیث ہے ہمارے پاس یا اللہ بن عمیہ رضی اللہ تعالی نو سے یہ روایت ہے کہ اللہ کہتے ہیں غدوتو بڑا جی واقع بڑا معروف ہے متفق بلکل صحیح حدیث کہتے ہیں کہ میں نے لڑائی کی یعنی غزوہ کیا جہاد کیا اما رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیش الاسرہ یعنی غزوہ تبوک یہ مراد ہے بیش الاسرہ کہتے ہیں حدیث میں یہ جو ہنگی کا لشکر اسے غزوہ تبوک اس لئے کہا گیا کہ یہاں بہتی شدید قسم کی گرمی موسم بہت شدت کا اور گوک اور پیاس بہت زیادہ اس وقت آت اور خوش اقسالی تھی اور تیس ہزار کا یہ لشکر جو ہے یہ غستانی بادشاہوں کے خلاف اس وقت کے جو بڑی عیسائیوں کی بڑی مملکت تھی اس کے ساتھ ٹکرانے کے لئے نکلا غزوہ تبوک آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جس کی ڈیٹیل جیش الاسرہ میں رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ تھا وَقَانَ لِي عجیرن اور وہاں میرے ساتھ ایک نوکر بھی تھا وَقَانَ لِي عجیرن وَقَاتَ لَا انسانا تو وہ ایک دوسرے شخص سے لڑ پڑا وہ میرا جو مزدور تھا نا نوکر میرے ساتھ وہ دیکھ کسی دوسرے شخص کے ساتھ لڑ پڑا فَعَدَّ آَحَدُهُمَا يَدَ آخَرِ تو ان دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کا جو ہاتھ ہے وہ چبا لیا مو میں ڈال لیا اور چبانے لگ پڑا فَعَدَّ آَحَدُهُمَا یدالآخر فَانْتَضَعَ الْمَعْدُودُ یَدَهُمَا جس شخص کا آتھ بایا جا رہا تھا معدود معدود یا اس نے کہا کہ یہ کھینچا پوری قوت سے یا ظاہر ہے کہ اس نے اپنے آتھ کو بچانا تھا فَانْتَضَعَ الْمَعْدُودُ یَدَهُمَا اس نے پورا زور سے اس کے مو سے اپنا آتھ کھینچا مِنْ فِي الْعَادِ اس چبانے والے کے مو سے مِنْ فِي الْعَادِ کہانے والے کے مو سے اس نے زور سے اپنا آتھ کھینچا فَانْتَرَ ثَنِيَتَهُ جب اس نے کھینچا اس کے سامنے کے جو دانت ہیں وہ گر پڑے فَانْتَرَ ثَنِيَتَهُ جیسے وہ اس کو اس کے بازو کو یا آتھ کو چبا رہا تھا وہ دانت گر پڑے فَانْتَرَ ثَنِيَتَهُ تو اس نے اس کے دانت جو ہیں گرا دیئے فَانْتَرَ ثَنِيَتَهُ سامنے کے دانت اس نے گرا دی ہے فساقہ تک تو وہ گر گئے انتالا کہلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ شکایت لے کر جس کے دانت گرے تھے پاہ درہ تھنی آتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو دانت گرے تھے وہ آپ نے ان کو رائے گان قرار دے دیا ان دانتوں وہ کہا کہ یہ اس پر کچھ نہیں ملے گا اس کو تجھے اور نہ ہی اس پر کوئی تاوان ہے نہ ہی اس پر کچھ دیت ہے وقال اور یہ فرمایا آپ نے یادہ ہو یادہ ہو کیا وہ چھوڑ دیتا اپنا ہاتھ فی فی کا تیرے موں میں تیرے موں میں یعنی دیے رکھتا وہ آتا پنا اک دے موہا کل فحلے کہ تُو اس کو سانڈ کی طرح چبا چبا ڈالے اک دے موہا زہر ہے اس نے کھینچ رہی تھا جب تُو اس کو چبا رہا تھا اور کٹ رہا تھا دانتوں سے اس نے کھینچنا تھا بچانے کے لیے اس لیے تجھے کچھ نہیں ملے گا اور تیرے جو دانت گی رہے ہیں اس کی خدا تجھے خود ملی ہے متعفیٰ قرآنولہ سے امام بخاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو اور حدیث کے الفاظ یہ جو ایادہ ہو یادہ ہو فی فی کا تقدم وقال فحل اس کو انڈر لائن کیجئے اور اس کا ترجمہ کیا وہ اپنا آتھ تمہارے موں میں رہنے دیتا تاکہ تو مون کی طرح مون کی طرح اسے چبا ڈالتے ایسے معاملے میں یا ایسے علاعت میں آئمہ اکرام کے نزدیک کوئی بدلہ یادیت وغیرہ نہیں باقی امدن توڑنے میں پانچ اونٹ ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کے دان تو کسی کا کوئی دان ٹوڑ دے تو اس کے پانچ اونٹ اس کو دینے پڑیں گے وَاللَّهُ عَلَىٰ وَعْلَمْ بِسْسَوَابِ کہتے ہیں حدیث نمبر ہمارے پاس سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَوَ شَهِدُن جو شخص قتل ہو کیا گیا دون مَالِهِ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے فَوَ شَهِدُن تو وہ شہید ہے مُتَفَقُنَ لَيْا یہ مُتَفَقَ الْحَدِيثَ ہے اور اپنی صحت کے اعتبار سے یہ پیک پر ہے اور یہ اس کا مفہوم بھی بالکل کلیر واضح ہے کہ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَوَ شَهِدُن اس کو زبانی یاد کر لیجئے اور اس کا جو اس عبارت کا جو عدیث کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ذہن نشین رکھئے گا تو جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہے اور یہی حکم اہل و ایال کی حفاظت میں بھی ہے اہل و ایال کی حفاظت میں بھی اگر کوئی شخص جائے وہ مارا جائے تو وہ اپنی وہ بھی ایک اپنی انسان کی مالیت اور انسان کی پروپرٹی بہت بڑی ویلیوز ہیں وہ بھی سب سے بڑی اور قیمتی ترین اسی طرح آگے حدیث ہے ہمارے پاس 3530 ابانہ بھی ہو رہی رہتا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ روایت ہے کہالا وہ کہتے ہیں جا رجلن ایک صاحب آئے فقالا تو کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرائی تا ذرا یہ رہنمائی فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص ناغہانی طور پر آ جائے یعنی کوئی لٹیرہ وغیرہ ڈاکو یریدو وہ چاہتا ہو اخذہ مالی میرا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہو اتھیانا چاہتا ہو تو کالا آپ نے فرمایا فلا تو تہی مالک تو تو اس کو اپنا مال مت دے اس کو مال نہ دے کالا تو وہ کہنے لگے آرائی تا ان قوت اللہ نہیں کہ طرح یہ مجھے رہنمائی فرمائیے میں یہ بتائیے کہ ان قوت اللہ نہیں اگر وہ مجھ سے لڑنا شروع کر دے لڑائی شروع کر دے مال چھیننے کے لئے کالا آپ نے فرمایا قاتل ہو تو تم بھی اس کے ساتھ لڑو کالا تو وہ کہنے لگے کہنے لگا آرائی تا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے ان قتلہ نہیں اگر وہ مجھے اس قتال میں یہ لڑائی میں مجھے قتل کر دے کالا آپ نے فرمایا فانتا شہیدون تو شہید ہے کالا آرائی تا ان قتلتو تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ادھر آئیے بتائیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قتلتو اگر اس لڑائی میں میں اس کو قتل کر دوں کالا تو آپ نے فرمایا آفی نار تو وہ ڈاکو جو ہے وہ جہنم میں آگ میں جائے گا رواہ مسلم یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور بالکل صحیح ہے اس کو بھی ذہنشن کر لیجئے تین ہزار پائنس سو تیرہ حدیث تو اس بات پر یہ حدیث وعدہ دلیل ہے کہ اپنے ایلوہیال مال اولاد اور اپنی جان کی ہر ممکن حفاظت اور اس کی تدبیر کرنی چاہیے اور اسی طرح قاتل کو روکنا اور اسے اپنے سے علاق کرنا بھی مباہ ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو روکنے اپنے آپ سے اس کو بچانے کے لیے اس میں کوئی کسی قسم کا نہ کسی کوئی اختلاف ہے نہ کوئی شک و شبہ ہے وان ہو ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا لَوِتْ تَلَعَ فِي بَيْتِ كَاحَدٌ اگر کوئی جانکے لَوِتْ تَلَعَ فِي بَيْتِ كَاحَدٌ تیرے گھر میں کوئی بھی ایک آہدن کوئی بھی شخص کوئی بھی ہو چھوٹا بڑا عورت مرد کوئی بھی ہو امیر غریب باشا فقیر آہدن تنکیر کے لیے آہد تنوین جو ہے وَلَمْ تَعْذَنْ لَهُ اور تُو نے اس کو اجازت نہ دی ہو جانکنے کی آنے کی تو فَخَزَفْتَهُ بِحَسَاتٍ تو تُو نے اس کو مارا ہو کنکر کنکر تُو نے اس کو مارا ہو حسے سے کہ وہ کیوں جانک رہا ہے فَفَقَتَعِنَهُ تو تُو نے اس کی آنکھ پھوٹ دی ہو کنکر مار کے تو مَا تَنَا لَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ تو اس پر تجھ پر کوئی بھی گناہ نہیں کوئی اپنا بوجھ نہیں کوئی تجھ پر کوئی دیت نہیں کوئی تجھ پر کسی قسم کا کوئی اپنا ملامت نہیں جناح کوئی گناہ نہیں تجھ پر یعنی تم صاف ہو تم نے حق تم نے حق ادا کیا ہے مُتَفَقَنُ لَيْكَ بِلْكُلْ عدیس صحیح ہے یہ آپ دیکھئے درہا اسلام کے اندر یہ عفت و عصمت اور حیاء یہ جو ہے اس کی پامالی کا کتنا گناہ اور جرم ہے اور اس کی کتنی جو شریعت طاہرہ نے حفاظت کی ہے تو اس لئے اگر وہ کوئی بھی نقصان اس کا وجہ اتا ہے اس پر کنکر یا پتھر مارنے سے تو اس پر کوئی قدغن نہیں اس پر کوئی بوجھ نہیں حدیث میں الفاظ فَفَقَ اَتَعِنَهُ کہ مانا تو اگر میں جانکنا بھی حرام ہے اور اَتَعِنَهُ سَحَلِ بِن سَعَدٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سَحَلِ بِن سَعَد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے اَنَّ رَجُلًا بے شک ایک آدمی نے اطلاع فی جہرن کہ ایک شخص نے جانکا فی جہرن سراخ میں سے فی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے میں گھر کے دروازے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے میں ایک جو سراخ تھا اس میں اس نے جانکا وَمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرن یحق بہی راسہو اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کنگی نماء چیز تھی مدرن کنگی نماء چیز یعنی کوئی لکڑی کی یا کوئی لوہے کی بارل جس سے یحق بہی راسہو جس سے آپ اپنے سار مبارک میں خارش کرتے جلاتے تھے اپنے سار مبارک میں ضرورت کے مطابق فقالا تو آپ نے فرمایا اگر میں جانتا انہ کا تنظر ہو کہ بے شک تو دیکھ رہا ہے تنظر ہو نہیں یعنی تو مجھے دیکھ رہا ہے یہ سراخ کے دریئے میرے گر کے دروازے کے سراخ میں میں تجھے یہ مار دیتا یعنی چبوتا اس کے دریئے یعنی جو مدرہ تھی آپ کے ہاتھ میں وہ چیز وہ مارتا تجھے تیری دونوں آنکھوں میں جو ازن ہے یعنی جو کہ اجازت لینا ہے یہ تو رکھی اس لیے گئی ہے من عجل البسر دیکھنے کی بنا پر جو شخص جانکتا ہے یا جانکنا چاہتا ہے تو اسی کی وجہ سے ہی اجازت جو ہے یہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر میں جانتا ہوتا کہ انہ کا تنظر ہو نہیں کہ تو بے شک دیکھ رہا ہے یعنی میرے گھر کے دروازے کے سراخ میں سے لَتَعَنْتُ بِهِ تو میں جی آگئی ہے پھر لَوَعَلَ مُنَّكَ تَنظُرُونِ لَتَعَنْتُ بِهِ اگر میں جانتا ہوتا کہ تُو دیکھتا ہے مجھے تو میں ضرور مارتا ہے سالے کے ساتھ یوں کو کنگی نمائچیز تھی فی آئی نئی کا تیری آنکھوں میں اِنَّمَا جُوِلَ الْاِسْتِیدَانُ مِنَا جَلِ الْبَسَرُ جو اجازت طلب کرنا ہے یہ اسی لیے ہی مقرر کیا گیا ہے تاکہ یعنی دیکھنے کی غرض سے کہ اگر انسان ضرورت مند ہے دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے اجازت لے اگر آنا چاہتا ہے تو تو بغیر اجازت کے یہ دیکھنا جرم اور حرام ہے اور اس پر گھر والا اگر کوئی کاروائی کرتا ہے تو اس پر کوئی تاوان یا اس پر کوئی بوجھ نہیں تو مطرن جو ہے اس کو آپ اپنا لوہ یا لکڑی کی کوئی کنگی نما چیز ہے جان کر دیکھ لیا تو پھر اجازت لینے کا کیا فائدہ ٹھیک ہے جی جی تو عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لحسن اللہ کی توفیق سے اس دعا کے ساتھ اختتام بذیر ہوا کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر استقامت کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور منوان ہمیں اس ڈیوائن کورڈ کو دیگر اپنے اہل اسلام تاکنوے کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے حاضر ماعندی واللہ وعالم بالسواب وعلی اللقاء والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ